موسیقی 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 تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے درمیان روبرو دی جائیں گے انشاءاللہ بس صدقہ محسین والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو غزالہ اشرفی ممبئی سے والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگ خیریت سے ہیں بابو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کے وہاں کے حالات کیسے ہیں منتاز رضا والک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو منتاز بھائی کہاں سے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کمنٹ میں آپ لکھ دیں حاکہ ہم لوگوں کو بھی نالیج ہو جائے کس کس اطراف سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ممبئی کے اطراف سے جو ہمارے گروپ کی ایڈمنٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بالخصوص حضور مخدمی پاک پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیضان سے لوگوں کو مالہ مال کرمائیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بھی چند لمحوں میں آپ دیکھیں گے تیرے طریقت رہے برے راہ شریعت پاس بنے مسئلک اہل سنت حضور الشاہ سگر زفر میں ساتھ قبلہ متزللالی ان کی بھی آمد ہونے والی چند لمحوں میں ابھی حضرت کی بھی آمد ہوگی آپ ان سے اچھی ناتخانی سنیں گے انشاءاللہ بارہ بنکیس ہیں ساتھ میرے علاقے کہیں ماشاءاللہ اللہ بجزے خیر کرنے اور گفر میاں کی بہترین کلام بھی آپ سماد کریں گے انشاءاللہ جی فلاودی سے ماشاءاللہ یہ فلاودی کس جنہ پڑتا ہے کون سے اسٹیٹ باب ہو والی کو سلام سامین خان والی کو سلام میاں قیدیس رابستان سے گھر کھانا راجستان ماشاءاللہ السلام علیکم والی کو سلام جی میاں بزمو کے آغاز کو شروع کیا جائے انشاءاللہ مختصر سی نادخانی کریں پھر اس کے بعد جو آج جس ٹاپک کے لیے رکھا گیا تھا آج اس پر مددر مفصل بھی انشاءاللہ انشاءاللہ نحن جو ونو صلی ونو صلی الہ رسول کریم ہم آباد فاوز باللہ ہمی شیخان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حکم اللہ کی مختصر سی نادخانی بزم کا آغاز انشاءاللہ منقبت مخدوم سمنا کی ایک منقبت پڑھوں گا اللہ لحد میں عشق رخ شاق داغ لے کے چلیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے گلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لہد میں کچھ کے دیشے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات کی چراغ لے کے چلے اور بدلتا ہے جمانہ بدلہ ہے جمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلہ بدلہ ہے جمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلہ سرکار دو عالم کا فرمان نہیں بدلہ بدلہ ہے جمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلہ سرکار دو عالم کا فرمان نہیں بدلہ اور دلی کے منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں دلی کے منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہیں بدلا مرتبہ آلے پیمبر کو خدا دیتا ہے گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے اور تم جسے آبی بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار بھی جمانے کو شفا دیتا ہے ان کا بیمار بھی آنے کو شفا دیتا ہے اور جو میں سمنا کے چندہ شاہر پیش کروں گا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے ایسا لگتا ہے مخدوم شرفا ایسا لگتا ہے مخدوم شرفا آج تشریف لائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے مخدوم شرفا آج تشریف لائے ہوئے ہیں خون میں جلوہ فاطمی ہے رخ سے روشن جمالِ علی ہے خون میں جلوہ فاطمی ہے رخ سے روشن جمالِ علی ہے آلِ مخدوم شرف تو دیکھو آلِ مخدوم شرف تو دیکھو کس قدر جگ مگائے ہوئے ہیں اور کوئی گم کوئی علفت نہیں ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے شاہِ اشرف جہنگیر سمنا سب کی بھی گیڑی بنائے ہوئے ہیں شاہِ اشرف جہنگیر سمنا سب کی بھی گیڑی بنائے ہوئے ہیں اور میں گنہگار ہوں میں برا ہوں میں خطاکاریوں سے گرا ہوں مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں میں گنہگار ہوں میں برا ہوں میں خطاکاریوں سے گرا ہوں ناز ہے تاج دارے کی چھوچا مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف آج تشریف لائے ہوئے ہیں شبِ گم کی کر دو شہنشاہ سمنا اٹھا دو کرم کی نظر شاہ سمنا اٹھا دو کرم کی نظر شاہ سمنا جہاں بھی ہے اُدھر رب کی رحمت رہے گی قیامت میں ہوں گے جدھر شاہ سمنا اوہ فریشتیں جہنم میں فریشتیں جہنم میں اے لے جائیں گے کیا اِدھر خوا جا ہوں گے اُدھر شاہ سمنا اِدھر خوا جا ہوں گے اُدھر شاہ سمنا اور گدائی سے تیری میری آبرو ہے گدائی سے تیری میری آبرو ہے سلامت رہے تیرا در شاہ سمنا سلامت رہے تیرا در شاہ سمنا میں گنہگار ہوں میں برا ہوں میں خطاکاریوں سے گھیرا ہوں ناز ہے تاجدار ایک چھوچا مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے مخدوم شرف آج تشریف لائے ہوئے ہیں بہت خو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا آج آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر اہلِ بیت اور آج کل بہت سے لوگ جو اہلِ بیت کا بغز اپنے سینے میں پالے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم تیرے طریقت بہبرِ راہِ شریعت گلے گلزارِ اشرفیت حضور الشاہ حضرت اللہ مولانا سید باب اشرف اشرف الزیلانی صاحب چبلہ سے ہم لوگ ہتاب سنیں گے اور حضرت انشاءاللہ ذکر اہلِ بیت پر تھوڑا روشنی ڈالی ہے تاکہ ہماری جو عوام ہیں وہ دوسروں کے چکر میں آکے اہلِ بیت کا اہلِ بیت کو بھولے جا رہے ہیں نحمدہو و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطبع محمد مقفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے بے قسم پناہ میں جھون جھون کر درود پاک کا حدیعہ نچھاور کریں پڑے باؤز و بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات سب سے پہلے تو ہم اور آپ مل کر نبی اور آلِ نبی کی شان میں ایک مطبع درود پاک پڑھیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفر میں اصاب قبلہ آپ نے بہت اچھا سوال بھی کیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ اہلِ بیت اہلِ بیت کے مطالق ان کے دلوں میں بھرکت ہوتا ہے بظاہران وہ سامنے سے اچھے سے ملتے ہیں ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں عالی حضرت عظیم البرکت مجددید دنوں ملت امام احمد رضا خاصل بریلوی رضی اللہ تعالی جو ہم سننیوں کی جان ہے اور ہم سننیوں کی پہچان ہے ہمارے عالی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہیں ہمارے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ تعالی حضرت یہ عالی حضرت نور ہے اب اتنے مختصر سے اشار میں عالی حضرت نے بڑی جامعہ بات کہ دی کہ تیری نسل پاک میں کہ بچہ بچہ نور کا تمام لوگ جو ہیں سب نور سے ہیں اللہ تعالی حضرت تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ارے تو ہے انہیں نور تو ہے انہیں نور اللہ تعالی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تو ہے انہیں نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ تعالی حضرت یہ محبت ہے یہ علفت ہے امام احمد رضا خواہ فازل بریلوی کو کن سے ہم لوگوں سے محبت تھی سادات اکرام سے محبت تھی اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ عالی حضرت کو نہیں مانتے اگر حقیقتا اگر آپ عالی حضرت عظیم البرکت کے اگر عاشق ہوتے تو سچے محبت کرنے والے ہوتے تو عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی نے کس میں فتاوہ رضویہ شریف کس کونس کتاب میں وہ ایسی ویسی مک نہیں ہے جس پر ہم سنیوں کو ناز بھی ہوتا ہے تو ہماری پہچان بھی کیا ہے فتاوہ رضویہ شریف اس فتاوہ رضویہ شریف کے اندر ہماری امام امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کیا فرماتے سادات کے مطالق سے بڑی بات تو یہ ہے زفر میاں جہاں پر ہمارے من کی بات ہوتی ہے جہاں پر ہمارے منفق کی بات ہوتی ہے ہم اس چیز کو اخص کر لیتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے معاملات کے نہیں ہوتی تو اس کو ہم چھوڑ دیتے اس کو بھول جاتے ہیں اور اسی فتاوہ کے اندر ہم تمام مسائل کو اخص کرتے ہیں پڑتے ہیں مگر اسی فتاوہ رضی اللہ تعالیٰ شریف کے اندر ہم ان مسائلوں پر ہماری گفتگو نہیں ہو پاتی کیوں نہیں ہو پاتی اس لیے کہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے مگر آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت عزیب البرکت وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کل بھی میں کل بھی اہلِ بیعت کا غلام تھا اور آج میں آلِ رسول کا غلام اللہ تعالیٰ میں اہلِ بیعت کا بھی غلام اور آلِ رسول کا بھی میں غلام ہوں میں دونوں جہاں کا غلام ہوں اللہ تعالیٰ وآلہ حضرت فتاوہ رضی اللہ تعالیٰ شریف میں فرماتے ہیں آپ نے بیس زفر میاں ساتھ قبلہ توجہ چاہتا ہوں اور حاضر جو آپ لوگ بھی سامات فرمائیں کیا آپ لوگوں کے بھی توجہ چاہتے ہیں کہ آج کچھ پوائنٹ کی بات ہی کرنا چاہتا ہوں جو اپنے دلوں کے اندر جو تمام جو لوگوں کے اندر وسوسے ان تمام چیزوں کو میں دور کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اور خان کا ہی لبو لے جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے اور میں پیوست کر دوں انشاءاللہ تاکہ دوبارہ بدگمانی آپ کے ذہنوں میں اگر کہیں قطرہ بھی جائے کہیں نکل بھی جائے تو آپ اس سے منحریف ہو سکیں اس سے آپ ہٹ سکیں اب دیکھیں امام احمد رضا خان بیٹ جمعہ پہ آپ نے اپنے فتوہوں کو درج کیا ہے سادات کے مطالق سے آلہ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں کچھ شکش آئے انہوں نے پوچھا کہ حضور حضور اگر سید گستاخی کر دے سید گستاخی مطلب سید اگر ناکارہ ہو جائے اپنے والدین سے بدسلوکی کرے اگر سید زینکار ہو جائے بدکار ہو جائے کہ تب ہم اس کا عدب کریں گے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اپنے فتاوہ کے اندر ہاں ضرور ضرور بی ضرور اس کا عدب ہم ہم پر لازم ہے دی بے شکر تو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اس آلہ حضور کا عدب ہم پر لازم ہے پھر اسی فتاوہ کے اندر فتاوہ رضی و شریف کے اندر پھر لوگوں نے پوچھا آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ سے کیا حضور کب تک ہم آنیں گے کس حد تک مانیں گے اور کیسے مانیں گے تو آلہ حضرت بری مختصر سے انداز میں فرماتے ہیں اتاوہ کے اندر بتا دیں دودھ پاک پڑھ لیں آپ لگوں میں مرتبہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم حضور حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک سید جب تک سادات آل رسول جب تک ان سے کفر سادر نہ ہو جائے جب تک وہ کفر سادر نہ کرنے کفر سادر نہ ہو جائے ان سے تب تک کہ آپ ان کا عدب آپ پر لازم ہیں تب تک آپ ان کا عدب کریں جب تک کفر سادر نہ ہو جائے یہ آلہ حضرت عظیم البرکت کا عشق ہے یہ عشق میں ڈوب کر آپ بات کرتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت یہ ہماری طرح ہوائی فائرنگ نہیں کرتے سنیں سنائی باتوں پر ہوائی فائرنگ کرنے نہیں پھر لوگوں نے پوچھا جب اسی فتاوے کو جب آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی نے جب تیسویں فتاوے کو جب درج کیا تو ایک باپ کو ماندہ سادات اس باپ کے اندر آپ نے سارے فتاوے کو جب درج کرنا شروع کیا تو اس فتاوے کے اختتام پر آلہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا حضور فلا شخص نے ایک صاحب نے گلانی سیدت کو توجہ چاہتا ہوں آپ نے کیا کہا گلانی سیدت کو ان کو کتہ کہا ہے کتہ کہا ہے اتنا لفظ کہا کتہ کہا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کا عشق دے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہے اس سے بورو کلمہ پڑے اور اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی جب تک نکاح نہ کر لے اپنی بیوی صحبت نہ کر گئے یہ آلہ حضرت کا عشق ہے پھر اسی فتحوں میں آپ فرماتے ہیں کہ آلے رسول ازادے تک کفر صادر نہ ہو جائے تب تک ان کا عادت کریں گے اور پھر جب اختتام پر آلہ حضرت نے لکھی اللہ اکبر اپنے عشق میں دوب کر اب علمی گفتگو میں کرنے چاہ رہا ہوں یہ جاہلانی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ اس لیے کہ ہماری امام کی بات چلیں جاہل نہیں ہو سکتے الحمدللہ جاہلی گفتگو نہیں ہوگی ہماری امام امام احمد رضا خا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھیں اسی ہیڈنگ میں آخری آخری میں ارشاد فرماتے ہیں محمد رضا خا فاضل بریلوی کہ سادات سیزادے کبھی کافر نہیں ہو سکتے کیا لکھا کبھی سیزادے کبھی سادات کبھی کافر نہیں ہو سکتے تو اس زمانے کے علماء نے توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اس نوٹ کریں جب اہل حضرت نے لکھا کہ سادات کبھی کافر نہیں ہو سکتے تو اس زمانے کے علماء نے معتبر معتبر علماء نے مشایخ اعظام نے معتبر مشایخ اعظام نے آل حضرت سے اختلاف کرنا شروع کر دیا مگر وہ اختلاف کا ایسا تھا میرے عزیزوں محبت کا اختلاف تھا عدب کے دائرے میں رہ کر لوگ آل حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے تھے اور آل حضرت جب اپنے بڑوں کو جب جواب دیتے تھے تو وہ بھی اپنے عدب کو ملہوز رکھتے ہوئے لوگوں کو جواب پیش کرتے تھے پھر آل حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پتاوے رضویہ شریف میں فرماتے ہیں جب اختتام کیا آل حضرت جب لوگوں نے پھر پوچھا تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ جو میں نے کل بولا تھا جو میں نے کل بولا تھا وہ میں آج بھی بولتا ہوں دقے کی چوٹ پر کہ سادات سیزاتِ آلِ رسول کبھی کافر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اس جملے کو تین مرتبہ کہا اب لوگوں نے جب کشمکش کیا تو آل حضرت کا عشق دیکھئے اب کہاں تک آل حضرت سوچ رہے اللہ اکبر ہماری تو سوچے کم ہیں مگر آل حضرت کے سوچے دیکھیں اللہ اکبر یہ عشق کا معاملہ ہے جو جتنا عشق کرتا ہے جن سے اللہ رب العزت اسے عطمہ ہی نوازتے چلا جاتا ہے اب آل حضرت نے جب عشق کی سیڑھیوں کو جب تائے کرنا شروع کیا جب تائے کرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے وہ جیسے ہی جیسے آگے بڑھتے گئے وہ ایسے جام پلاتے چلے گئے آل حضرت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول پھر پلاتے چلے جا رہے ہیں اب اسی پتہ ہوا میں عشق کے مطابق لکھتے ہیں کہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا کافر نوٹ کریے گا جملہ آل حضرت کا میرا جملہ نہیں آل حضرت کا ہے اب آل حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائے گا کافر جہنم میں جائے گا اور آلِ رسول پر جہنم کیا کیا ہے حرام اگر وہ حرام ہے جب آگ حرام ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حرام ہے تو پھر وہ جہنم میں جا نہیں سکتا اور جب وہ جا نہیں سکتا تو آلِ رسول کبھی کافر نہیں ہو سکتے کبھی کافر نہیں ہو سکتے آلِ رسول پھر آلِ حضرت کیا فرماتے ہیں اسی لائن میں آپ فرماتے ہیں اگر کافر ہو جائے اگر کوئی آلِ رسول اگر کافر ہو جائے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی سعدات اگر کافر ہو جائے تو وہ سید نہیں ہیں وہ آلِ رسول نہیں ہیں ان کی نسلوں کے اندر ان کے حسب و نسب کے اندر پچاس سال یا سو سال یا دیر سو سال دو سو سال تیر سو سال کے بعد کئی نہ کئی سے کرپشن ہے گڑھ بڑی ہے اس لیے کہ مدینے والے آقا کی حدیثیں جھوٹے نہیں ہو سکتی مگر یہ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے آلِ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا جھوٹ نہیں ہو سکتے مگر یہ انسان جھوٹ ہو سکتا ہے یہ حقیقی سعدات نہیں ہیں یہ نقلی سعدات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں زفرمیہ صاحب کی بلا اب معاملہ یہ ہے جی زفرمیہ صاحب کمنٹ وغیرہ کچھ آ رہا ہے کسی کے مطالق تو آپ مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کیا آپ نہیں آپ کڑیے انشاءاللہ بعد میں جواب دیا جائے گا بیلے کون ہے بتا دیں مجھے نہیں نہیں بعد میں دیا جائے گا جواب پہلے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک سوال ہے ابھی سوال بتایا نہیں کہ کون سا سوال ہے پہرحال جب آیے گا سوال بتایا جائے گا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اننشاءاللہ اب سنیں اس کے آگے حضورآلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیں اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کی باتوں کو نہ مانیں اگر اگر نہ مانیں کہ اس کی بدعقلی ہے کا ملیم ہے کہ اس کی کمی ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ نے تمام فتحوں کو نہیں دیکھا آپ نے جس کی وجہ سے آج آپ بول لیں اب اس کے آگے دیکھے زفرمیہ صاحب کی بلا کہ آج ہم اور آپ آج ہم اور آپ بحثوں مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں بحثوں مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے کہا کیسے نہیں کہا مگر دیکھیں میرے عزیزوں اگر یہی مباحثہ اگر امام آزم رضی اللہ عنہ پڑھتی اسی مباحثہ کے اندر تو دین کا کام نہ ہو پاتا اگر یہ مباحثے کے اندر ہماری امام احمد رضی اللہ عنہ پڑھتے تو دین کا کام نہ کر پاتے اسی مباحثے کے اندر کیسے ہوا کیا ہوا کیوں ہوا اگر اسی کے اندر حضور سے اتنا غوثی آزم رضی اللہ عنہ پڑھ جاتے تو پھر دین کا کام نہ کرتے یہ حدیثیں یہ حصول فق سیرت مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جو کتابیں جو تصنیفات آپ لوگ نے کیے ہیں انہوں نے جو رات و رات آپ لوگ نے عبادتیں کیے تقوی اور پریزگاری اختیار کے کیسے کیا انہوں نے بحث مباحثہ سے نہیں انہوں نے عمل کیا ہے بحث نہیں کیا عمل کیا ہے ان لوگوں نے اب دیکھیں کہ فاجہ کمر الدین تہلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ پاک پٹن کی بڑے عظیم بزرگ ہیں اور بڑے پائک ولی ہیں اب دیکھیں کہ فاجہ کمر الدین شہر وی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مریدوں کی نششتگاہ میں تھا اپنے مریدوں کے ساتھ مطہم رہا تھا اور محفل کری گئی اور جب محفل کی گئی تو اس محفل کے اندر ایک عالم بھی تھے ایک شخص آئے وہ عالم بھی تھے اور عالم رسول بھی تھے عالم اور اس کے ساتھ عالم رسول بھی تھے جب اتنا دیکھا تو خواجہ کمر الدین سہر وی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید صاحب آپ نماز ادا کر دیں آپ نماز پڑھا دیں جب اتنے جملے کو کہا جب اتنے جملے کو کہا کہ سید صاحب آپ نماز پڑھا دیں تو سید صاحب نے نماز کو ادا کرے اور جب سید صاحب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اس نماز جب آپ نے پڑھائی تو نماز میں کچھ غلطی ہے آپ نے کر دی جس کے وجہ سے نماز ناکس ہو گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا اب تمام لوگوں کو جہن میں ہرچل مجھ گئی کہ سید صاحب قبلہ سے نماز غلط ہوئی اب لوگوں نے لکمہ بھی نہیں دیا اب پہلے کہ عدب کا معاملہ تھا کہ بڑے جو مشاعر ہوتے تو وہ لکمہ دیتے تھے اب لوگ خواجہ کمر الدین سہر وی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اب خواجہ صاحب کے پاس جب لوگ آئے کہا حضور آپ بھی تو جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میں جانگے کہ نماز ہم لوگوں کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی پھر خواجہ صاحب کا عشق دیکھئے اللہ اکبر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہہ رہے سنو تو سنو یہ کون سکش ہیں یہ سکش کون ہیں یہ ایک عالم تو ہی ہیں مگر ساست آلِ رسول بھی ہیں سید ذات ہیں ایسے جواب نہیں پوچھ سکتے ایسے سوال نہیں پوچھ سکتے ہم ان سے یعنی ان سے ایسے کہہ سکتے ہیں اس لئے اگر ہم ان سے ایسے کہہ دیں گے تو بید بھی ہو جائے گی اب فرماتے ہیں کوئی مجھے جملہ تم ان میں دو یارو ان سے کوئی جملہ مل جائے جس کے ذریعے سے میں ان سے گفتگو کر سکوں کچھ دیر بیٹھے تھے بیٹھے تھے خواجہ صاحب کے ذہن میں سوال جملہ پیدا ہو گیا قورن اپنے اپنے تمام مریدوں سے کہا لو جی مجھے جملہ مل گیا کیا کہا لو جی مجھے جملہ مل گیا عجب اتنا کہا خواجہ صاحب سیدھر سید صاحب کے بارگاہ میں گئی اب دیکھیں نوٹ کریے عدد دیکھئے اب جب پاس میں جاتے ہیں سید صاحب کی بلا کے جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے تو نماز بہت پڑھی ہے مگر آج آپ کے پیچھے جب میں نے نماز پڑھی بڑا مزا ہے بڑا لطف مجھے ملا تو سرکار میں چاہتا ہوں کہتا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر سے نماز پڑھ لی جائے اللہ کو دیکھئے اب طریقہ دیکھئے بات کرنے کا طریقہ دیکھئے طریقہ دیکھئے کہا سرکار پھر سے نماز پڑھ لی جائے بڑا مزا آرہا ہے بڑا لطف آرہا ہے اتنا جملہ کہا تو سید صاحب کی بلا فرماتے ہیں حضور مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے نماز میں کہیں کوئی گلتیاں تو نہیں ہو گئی مگر آپ نے کہہ دیا کہ پھر سے نماز پڑھ لی جائے مجھے یقین ہو گیا کہ میری نماز میں گلتیاں تھی چلو جی پھر سے پڑھ لی جائے نماز یہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے یہ ہمارے اصلاف کا معاملہ ہے جب باتیں کرتے تھے گفتگو کرتے تھے تیارے رسولوں سے بڑے عدب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے تھے یہ ہماری طرح گفتگو نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو پکڑ کے اے کیوں کہا جی کیسے کہا جی اور کیوں کہا یہ وہ نہیں کرتے تھے یہ بڑے عدب کے دائرے میں بات کرتے تھے یہ عدب کا معاملہ ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ عدب کا معاملہ ہے میری پیاروں اب دیکھیں کہ خواجہ صاحب کے یہ عشق تھا یہ ان کی محبت تیارے رسول سے اب اب عشق دیکھیں عشق کی بات کے لئے تو میں بتاتا ہوا چلوں عبیداللہ حراری رحمت اللہ تعالی پاکستان کی پاک فٹن میں آپ کی مزار مبارکہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی میں کبھی سیزادوں کی بستی میں نہیں رہا میں نے کبھی اپنا مکان سیزادوں کی بستی میں نہیں بنایا لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیوں نہیں بنایا اپنے مکان سیزادوں کی بستی میں وہاں رہتے ہیں تو اور فائدہ ہوتے اور سواب ملتے آپ کا آپ کو تواب فرماتے ہیں کہ سنو میں اس لئے میں نے نہیں بنایا اگر میں ان کی بستی میں رہتا اگر میں ان کی گاؤں میں رہتا ان کی علاقے میں رہتا تو کہیں نہ کہیں سے کہیں اس سے بھی عدبی نہ ہو جاتی اللہ اکبر کہیں اس سے بھی عدبی صادر نہ ہو جاتی تو آپ اسی کتاب میں اپنے منقوضات میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے علم ملا اور مجھے جو بزرگی جو ملا جو میں نے اللہ تعالیٰ کی قربے معبود کو میں نے حاصل کیا یہ عدب کا تقاضہ تھا میں سیزادوں سے جو عدب کرا ان سے محبت کرا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے سے مجھے تمام دولتوں سے نواز دیا اللہ اکبر اب دیکھیں عشق کی بات آئی اور اوپر پروان چڑھات اور اوپر دیکھیں اپنے اصلاف کو دیکھیں ہمارے امام احمد ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رضیاللہ تعالیM ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اپنے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں وہ امام آزم رضیاللہ تعالیM جن کے عاشق حضور اعالہ حضرت رضی اللہ تعالیM بھی ہیں ان کے عشق تھے مگر اعالہ حضرت کسی سے حُلستے نہیں تھے میرے ازیزوں اور جب سیزادوں کی جب گفتگو کرنے لگتے اعلیٰ حضرت عظیم ورکت اب اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں میں بھی اپنی ٹاپک کو چیند نہیں کر رہا ہوں میں امام آزم کبھی ٹاپک پہ جاؤں مگر میرے ذہن میں وہ باتیں آگئیں میں نے سچا بتا دوں ایسا نہ ہو کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں جہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک کلام کے اندر تمام باشوں کو استعمال کر دیا کہ اللہ میاتی نظیروں کفی نظرین مثلے تونشد پیدا عربی بھی ہے فارسی بھی ہے اردو بھی ہے تمام لنگویج کو اعلیٰ حضرت نے جمع کر دیا اب وہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آلی رسول کی جب باری آتی جب اہلِ بیعت کی باری آتی تو میرے پاس جملے نہیں بستے میرے پاس تلفظ نہیں ہوتے کہ ان کی تعریف ہم دوسرا کیسے بیان کیے جائے اللہ اکبر اور جب کسی کے لئے جملے نہیں بستے جب کسی کے لئے جملے نہیں بستے تو لوگ کیا کہتے ہیں باہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کہتے ہیں انسان تو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اسی کیا کہ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا چمنستان کرم کی جس میں ہیں کلی زہرہ حسن اور حسین اللہ اکبر یہ آلہ حضرت کا عشق ہے میرے عزیزہ سب آلہ حضرت بھی بن سکتے اس لئے نہیں بن سکتے کہ وہ آل حضرت کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے اگر حقیقتاً میں وہ آل حضرت کی کتاب کا مطالعہ کرتے تو ہرگز کسی شادات کسی سادات کی توہین نہ کرتے ان کی بیعد بھی نہ کرتے ہماری امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملفوزات میں آپ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھا تھا میں پڑھا رہا تھا بچوں کو تعلیم دے رہا تھا اور سہن میں کچھ علوی سادات کے بچے کھیل رہے تھے علوی سادات کے بچے کچھ کھیل رہے تھے جب اتنا دیکھا اور جب کھیلتے کھیلتے وہ ان میں سے سید صاحب جو تھے وہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دور پڑھتے تھے جیسے دور تھے امام عاظم اپنے درسگاہ سے کھڑے ہو جاتے پھر سید صاحب ہٹتے پھر آپ بیٹھ جاتے پھر کچھ دیر کے بعد پھر یہ امام مول ہوتا اب کچھ دیر دیر تک چلتا جائے چلتا جائے تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور کیا کوئی مسئلہ آئیے کہ اس مسئلے کو جب پڑھا جائے تو بار بار کھڑا ہوا جائے بیٹھا جائے پھر کھڑا ہوا جائے پھر بیٹھا جائے کہ مام عاظم مسکراتے ہیں کہ نہیں میرے عزیزوں مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں کھڑا اس لیے ہو رہا تھا میں کھڑا اس لیے ہو رہا تھا کہ آلِ رسول کہ بچے کھیل رہتے میدان میں وہ میری طرف آ رہتے اور کوئی ایسا نہ ہوتا کہ وہ میری درسگاہ میں آ جاتے میں بیٹھا رہتا یہ عدب کے خلاف ہے تو میں عدب کے لیے کھڑا ہو جائے کرتا تھا یہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عن کا عشق ہے تو میرے عزیزوں ہمارا کہنا جائی ہے کہ ہم اور آپ عشق کریں تو امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عن کی طرح عشق کریں اگر ہم عشق کریں تو خاجہ کمکین رضی اللہ تعالیٰ عن کی طرح عشق کریں ہم غر عشق کریں اہل بیت اطحر سے سعدات اکرام سے تو جس طریقے سے ہمارے تمام اولیاء اکرام نے کی اس طریقے سے عشق کریں ہمیں کیا گرجے کسی سید کے بارے میں پوچھنے کی کہ وہ سید ہے کی نہیں ہے اب آپ کسی کے بارے میں پوچھتے وہ سید ہے کی نہیں ہے یار سوچو اپنے ذہن پر زور دو کہ آپ پوچھ رہے ہو سید صاحب کے بارے میں کہ وہ سید ہے کی نہیں ہے ارے کبھی کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ خلا صاحب ہے کی نہیں ہے اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کا ضمیر کیا گوارہ کرے گا اس ٹائم آپ کے دل پر کیا گزرے گی میرے عزیزوں کتنی سعدات کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیا پڑھئے آپ کو ان سے پوچھنے کے لیے آپ پر عضب ہے آپ عضب کریے کام ختم ان سے بنا عزب ان سے ادھر جئے اب میں آخری حدیث کو بیان کر دوں اس کے بعد سعدات اکرام سید بادے فاسق ہوں فاسق ہوں سمجھ رہے ہیں سنیں میری باتے دور سے حدیث شریف کیوں میں روشنی میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ فاسق ہوں گنے گار ہوں بدکار ہوں شرابی ہوں جواری ہوں یہ تمام آئے گن کے ادھر ہیں اس کے بعد بھی ہم ان کا عدب کریں گے میرے عزیزوں اب حضرت آپ اس حدیث کو بھول گئے ہیں جس کو زینب رضی اللہ عنہ بول پڑتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر اگر کسی شخص کے اندر وہی انسان ہو اس کے دلوں کے اندر اگر سادات سادات کا بدلہ سادات کی بھاؤناؤں کا بدلہ اگر ان کے سینوں میں اگر آ جائے تو حضرت عمر فاروق عاظم فرماتے ہیں اگر بدلہ سادات کا بدلہ اگر ان کے سینوں میں اگر پیوس ہو جائے بس جائے تو وہ اگر بال کے برابر بھی ہو توجہ چاہتا ہوں اگر بال کے برابر بھی ہو اگر ان کے دلوں میں اگر بس جائے سیدوں کا بدلہ میں ان سے بدلہ لوں گا اور یہ تمام چیزیں بگز ان کے دلوں میں اگر بال کے برابر بھی اگر آ جائے جیس ہی آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سخش کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی جنت اس سخش کے اوپر حرام ہو جائے گی کہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دیں میرے عزیزوں میرے پیاروں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں سیاہگار ہوتے ہیں ہمیں چاہے کہ ہمارے رسول سے وابستہ ہوں ان کی خدمت میں ہم آ وقت لگے رہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا میرے بولنے میں عمدن ساون جو کچھ بھی غلطیا خامیہ ہو گئے مولا طرح محف فرمائے مولا میں ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر مولا میں معافی مانگتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا جیزہ فرمیہ فرمائے دعا کر دے کوئی کچھ پوچھ رہا تھا کیا آپ نہیں مجھے لگا کہ آپ نے کچھ کہا شاید کوئی کچھ نہیں نہیں اگر کسی کوئی کچھ کہا تو بتا دے مجھے کچھ نہیں 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 بلا جیزہ کا بتائیں دعا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریمہ کار سازا بدن روزہ مولا طرح میری بولنے میں جو کل بھی غلطیا خامیہ ہو گئی مولا طرح محف فرمائے مولا ہماری حاضروں کو قبول فرمائے مولا یہاں پر جو کل بھی پڑا گئے حضور احمد رضا خان فاضل بردوی رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولا طرح نظر قبول فرمائے مولا طرح ہم لوگوں میں جو لوگ حاضر ہیں مولا ان میں اگر کوئی پریشان حال ہے مولا ہماری پریشانیوں کے دور فرما دے مولا ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگاری عطا فرما دے مولا بالخصوص ہم لوگوں کو عالی حضرت کے جو تعلیمات تھی سادات کرام کے مطالق سے مولا ہمیں ان پر عمل کرنے کے توفیق اور عفیق عطا فرما مولا ہم لوگوں کو امام احمد رزاقہ فاظل بریلوی رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرما اور اسے بتائے گی راستے پر ہمیں چلنے کے توفیق اور عفیق عطا فرما دے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدق تفیل سے مولا تعالی بالخصوص جو لوگ حاضر ہیں مولا ان لوگوں پر اور نیہا کے اوپر مولا تعالی اس کی طبیعت علیل ہے مولا بالخصوص سرکار مقدم پاک رضی اللہ عنہ کا بائز اس لڑکی کے پر مولا ہم آمد تجاریوں ساری فرما دے مولا سبانوری اور گزالہ شرفی دیگر جو ہمارے دیگر جو ہمارے گروپ ایڈمنٹ ہیں جو گروپ میں لوگ حاضر ہیں بائز گروپ میں آویس شرفی نور احمد اور دیگر لوگ جو ہیں مولا ان کی گھروں میں اگر کوئی پریشان حال ہو مولا ان کی پریشانے کو دور فرما دے مولا ہم میں سے جو لوگ حاضر ہیں مولا ہماری حاضر کو قبل فرما لے سبحان ربی ورابی لزتیم ماشقود و سلامنا للمسلیم والحمدللہ